پر سولہ آدمی مرے ہیں تین کے اوپر ایک نانکو لے رہے ہیں سولہ پولیس والے ماں پر مرے ہیں اینڈرچی کے بھی لوگ مرے ہیں کھالی ایک کر کر رہے ہیں اس بات دیکھیں دو باتیں ہیں یہ جو کر کر ایک ایک ایسی انویسٹیگیشن کی ایک ایسی پوزیشن چلے ہی تھی کہ جو ہندوستان میں ایک نئی چیز سامنے آئی تھی ابھی تک تو اس دیش میں ہمارے بھارت میں ٹریویزم کو حالکہ تریویزم بہت ساری شکلوں میں موجود ہے پہلے سے نیچ سلائٹس کا مومنٹ ہے نورتیس ریجن کا لیکن انہوں نے اب تک جو پرسیپشن بن رہا تھا کہ جب آتنکوادیوں کا ذکر آتا تو مسلمان کا نام آتا تھا کر کرے صاحب نے اپنی انویسٹیگیشن میں کچھ ایک نئے چہروں کو اجاگر کیا ٹھیک ہے کیا اب وہ اچانک مارے گئے مارے گئے کون تھے وہاں تھے بلکل ٹھیک بات ہے میں آپ سے بٹلا ہاؤس میں اگر کوئی پولیس والا مارا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں کر کرے مارا تب بھی سوال اٹھ جاتے ہیں تو دونوں میں سے سچ کونسا ہے ایک بات بتائیے اگر شرمہ مارا گیا تو اس کو کس نے مارا کر کرے مارا گیا تو کس نے مارا آتنکوادی نے مارا چاہ کسی کلر کا ہو ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے دیکھئے بات گھومے نہیں لیکن میرا ایک سوال ہے کر کرے صاحب مارے گئے اس سے پہلے اب بٹلا ہاؤس کا انسیڈنٹ ہوا مجھے ایک بات بتائیے اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو اور اس انویسٹیگیشن کے لیتیجے میں آپ کے دل میں کوئی شک کا ایک دبا آ رہا تھا وہ صاف ہو جائے جس کے لوگ مرتے ہیں اس کو تو اور بھی شک ہوتا ہے اب یہ پارلیمنٹ کا ممبر مارا گیا ہے ایکسیڈنٹ میں اس کے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری کرائے جائیں اس پہ ناراض ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے بلکہ ٹرانسپیرنسی قوموں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے فورسز کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے مورل کو ہائل کرنے کے لیے اگر انویسٹیگیشن ہو اور ٹرانسپیرنسی رہے اس میں کیا برا یہ ہے مرڈر جب ہوتا ہے آت انکوائی جب ہوتا ہے اس کے اندر آئی پی سے تحت انکوائیسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ انویسٹیگیشن کس کیسے میں ہونے چاہیے ہم ہمیں تو ڈیمانڈ تو ہن کرسے ہیں نہیں ڈیمانڈ دیکھئے میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں ان کو لیکن اس کے باوجود ایک بالکل الک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے لاحوس والے معاملے ہو چاہے وہاں والا وہاں کا تو اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اس وقت لیکن لاحوس والے معاملے پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سی آئیے سے انویسٹیگیشن کراو ایف بی آئی سے کراو فلانے سے کراو تو اس کے اوپر اوبجیکشن ہونا چاہیے یہ ایک چھڑنٹ نہیں لگتا کہ پولس فورسے جو ترس کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں چاہے کر کر رہے ہو چاہے شرمہ ہوں ان کے اوپر ان کو ڈیمارل کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو مارنے والے یہ کلر کے لوگ ہیں یا اس کلر کے لوگ ہیں نا نا بلکہ بلکہ جو ہمیں ڈوٹی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ پسچن اٹھا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اب یہی بات ہے بٹلا ہاؤس میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو کچھ لوگوں نے اس کو پولیٹیکل بینیفٹ کے لئے یوز کرنے کی کوشش کی اور یہ بات میں نے مشلل انٹیگریشن کونسل میں کہی تھی چلو آپ نے پولیٹیکل بینیفٹ کے لئے کونسل اس کو یوز کرتے ہیں جو بہت تھاکرے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے کہ سب کو آپ سہمت ہے اس سے کہہ ہاں بلکہ جرم ثابت ہو تو اسے جو بلکہ ہاں چیک ہے بلکہ صحیح بات ہے یہ لیکن ہم میں تو ہاتھ میں بندگ لے کے کھڑا نہیں ہو جاؤں گا آپ کو اجازت دوں گا اس کی گھر جہتے ہیں تو مارنے میں بلکہ قانون کے ساتھ سے آترگوادی کی سزا موت ہے اور وہ ملنے چاہیے مولانا اتنا غصے میں ہیں اس آتنک کے اور فاساد کے خلاف انہوں نے کہا یہ دیڈ نائن ڈڈ باڈیز ہیں ان کو دفنانے کے لئے ہمارے میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے کیا کیا جائے بس کا ان باڈیز کا کچھ کرنا پڑے تو کچھ کر یہ سمندر میں ڈال دیجئے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ان کو اس طرح سے یہاں کی سرزمین استعمال کرنے کی چاہیے ایک بار بتائیے اپنے بھائیوں کو ایک بار میز ٹیم ملانے کے لئے آپ کو لگتا ہے کچھ اور بھی کرنا چاہیے سرکار کی طرف سے یا آپ نے ان کو طرف سے بہت کچھ ہونا چاہیے چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ بہت لمبی بات ہے بہت کچھ کرنے جیسا ہے ایک بڑی بات یہ ہے کہ کونفیڈنس بلڈنگ کا کام ہونا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں پروگ انکوائری یہ وہ سب یہ سب اگر کونفیڈنس بلڈنگ ٹھیک طریقے سے ہو جائے ایسے لوگوں کو ڈیولپ کر دیا جائے جو کونفیڈنس بلڈنگ کا کام کرتے ہیں کمیونٹیز کے بیچ میں الینیشن کرنے والی چیز بہت امپیٹنڈ دات ہے نفرت پھیلانے والی تنظیمیں نفرت پھیلانے والی سامدری اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور اس کو بھی آتنگوات کے زمرے میں شامل کرنا چاہیے یہ نفرت آتنگوات کے پھیل برہانے والی سب سے بڑا سورس ہے ریلجن کے عام پر جو ہے انوسائز بلڈنگ بن جاتی ہیں نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل کا ممبر تھا میں نے ریلیشن بھو کیا تھا کہ کوئی بھی انوسائز سٹرکچر نہیں بنے گا ریلیشن کو ڈیمولیش کر دینا چاہیے کسی رائمیت میں نفرت نہیں جائے ہنڈیڈ پرسنٹ ویڈیو اس کے لیے اگر آپ کو مومن چلا میں تیاروں کسی مذہب کو نہیں ہونا چاہیے کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے ایک چارج لگتا ہے کہ مذہب سے میں ایک خاص حسم کا جنون ہو جاتا لوگ پڑھنے سے آپ کو دیو بن کے لوگ پاکستانی نے بھی کہا دیو بن کے لوگ دنوار ہے پاکستان تو اس کے آپ نے ریلنگ دیا تھا اب بتائیے کہ دیو بن جو ہے وہ جڑھ ہے وہاں سے آتنگواہ بات یہ ہے یہ تو صرف اٹینشن ڈیوٹ کرنے کے لیے کہا ہے آپ کو رکھانے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی ایک اپنی پارٹی بنانے چاہیے یعنی کہ مسلمانوں کو اپنی ایک پارٹی بنانے چاہیے مسلمانوں کی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی پرٹی کر ایک پارٹی بنائی جائے میں اس کے خلاف بلکوی خلاف ہے اگر ایسی بات سچ ہے تو کیا رویہ آنا چاہیے سرکار کا اس کے اوپر ایسی بات سچ ہی نہیں تو رویہ کہ کی بات کیسی ہوگی بلکوی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں تو مدرسل کا پروڈکٹ ہوں اگر 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 کو فاسی دینے چاہیے سپرین کوئنے چاہیے سپرین کوئنے سزا دی دی سزا دی دی ہے ایک سسٹم ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے سپرین کوئنے سے سزا مل گئے تو سزا اس کی پوری ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت تو جب اس کا نمبر آئے گا تو اس کو سزا ملے گی میں اس بات کے حق میں ہوں کہ جن لوگوں کو سزا ہو جائے جن لوگوں کو سزا دے دے تو ہمیں ایک سپر پر لیڈ کرنا چاہیے کہ یا تو اتنے دنوں میں اس کی مرسیت میں سن لی جائے گی یا خارج کر کے سزا دے دی سزا دی جائے گی آپ ہمارے سٹوڑی میں آئے آپ کا بہت بہت دنگی آپ نے بھلایا ہے اس کے لئے بہت شکریہ تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی بات کا یہ کارکنگ آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی دیش سکتے ہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے sb.at.com اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہفتی کی اندار کیجئے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تک